السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویشن نیوز پارلیمنٹ رانڈ اپ کے ساتھ میں ہوں ہمام علیہ اور میں ہوں شاہد نسیم سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے ایمکیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد میں ایمکیو ایم کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے ایمکیو ایم نے وزیراعظم عمران خان کو پارٹی کی جانب سے مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے اس سے قبل وزیراعظم بہادر آباد پہنچے تو ایمکیو ایم کے رہنماؤں خالد مقبول صدی کی امین الحق وسی مختر آمیر خان اور دیگر رہنماؤں نے وزیراعظم کا استقبال کیا وفاقی وزراء شاو محمود قریشی، آسد عمر، علی حیدر زیدی بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی ملاقات میں شریک ہوئے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات میں ایمکیو ایم کے رہنماؤں سمیت عرقان قومی اور صوبائی اسمبلی بھی شریک ہوئے اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے زیشان احمد خان سے زیشان بتائیے گا اس آہم ملاقات کی کیا تفصیل ہے آپ کے پاس جی بالکل وزیراعظم عمران خان جو ہے اب سے کچھ دیر قبل یہاں پہ ایمکیو ایم کے رہنماؤں سینئر رہنماؤں سے ملاقات کرتے گئے ہیں جس کے بعد اب ایمکیو ایم کے رہنماؤں جو ہے وہ پریس سے میڈیا کو آگاہ کر رہے ہیں ان کے ملاقات کے حوالے سے اور ان کے ملاقات سے کچھ آگاہ کرتے ہوئے سینئر رہنماؤں ایمکیو ایم کے آمر خان کا کہنا تھا کہ ملاقات جو ہے انتہائی خوشگوار ماحول میں رہی ہے اور وزیراعظم عمران خان جو ہے جو پہلی بار یہاں پر تشریف لائے تھے ان کو بہت محتبر اور محتوانہ طریق سے پرتفاق استقبال ان کا کیا گیا اور بڑے خوشگوار ماحول میں ان سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی مطالبات نہیں تھے جس میں عمران خان صاحب سے ہم مطالبات کرتے ہیں جو پہلے سے ہماری چل رہی ہے اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ پہلے بھی ہم جو موجود تھے ان پر اعتماد کرتے تھے اور اب بھی ہم آگے سلسلہ ایسی طرح جاری رکھیں گے اور جو شہر اور صوبے بھر کے لیے فیصلہ ہوگا اچھا اور بہتر رہے گا ہم وہی فیصلہ کریں گے اس حوالے سے جو ان کا کہنا تھا کہ وہ پر امید بھی ہمیں نظر آئے صبح کے وقت بھی جب ہم نے سے بات کی خالی مبکل صدیقے اور دیگر رہنما جو یہاں پر موجود تھے تو ان کا بھی پر امید نظر آتے تھے پاکستان طریقہ انسا کے جانب ان کا جو رویہ تھا دنتائی خوشگواز اور پر اعتماد تھا اس حوالے سے بھی تھوڑے پہلے جو ہے وہ عامر خان چاہم نے پریس کانفرنس کر کے امید بیڈیا کے نمائن دگان کو اس سے ملاقات سے آگاہ کیا اچھا دشان یہ بھی بتائیے گا کہ اپوزیشن کے جانب سے کچھ شکوک اور شبہات کا بھی اظہار کیا گیا بہت زیادہ جو ہے ان کے جانب سے باتیں بھی کی جا رہی تھیں کہ ان کے پاس نمبرز پوری ہیں اور وہ بہت سے جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور بہت سے مل بھی گئے ہیں لیکن اس ملاقات سے کم از کم جو ایک سائیڈ ہے جو ایمکی ایم کی سائیڈ ہے اس حوالے سے تو بہت زیادہ چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی تو ہمیں ذرا ماحول کے حوالے سے بتائیے گا کس قسم کی باڈی لینگویج تھی جو ایمکی ایم کے رہنمائے تھے ان کی جانب سے اور ملاقات آپ نے جیسے کہ پتایا کہ خوشگوار ماحول کے اندر ہوئی ہے تو اوورال اس حوالے سے کیا صورتحال تھی جی بلکل شاہد جیسے کہ آپ نے بلکل چھیک مرمائے جیسے پوری لینگویج جو ہم صبح سے ہاں پر دیکھ رہے ہیں ایم کی ایم رہنمائوں کے میں پہلے بھی ایس کر چکا ہوں کہ پر اعتماد اور مطمئن مزاراتے تھے جیسے سے خوشگوار ماحول میں جو ملاقات رہی ہے جسے خود اعتراف پاکستان ایم کی ایم کی ایم پاکستان کے ایرانمہ آمیسٹی نے ایرانمہ آمرقان میں کیا تو یہ واضح ثبوت ہے کہ جیسے پر اعتماد کرتے ہیں ملاقات پہ اور جس طرح کے اپوزیشن کی جانب سے چیزیں چل رہی ہیں لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جو کراچی کے اندر صورتحال ہیں اس کا تو واضح ثبوت یہی ہے کہ جس طرح پاکستان طریقہ سامنے کراچی میں جس طرح سے کام کروا ہے جس طرح کے گرن لائن بس کے منصوبہ ہے اور کے فور کے جو پانی کے منصوبہ ہے جس طرح سے کام کر رہا ہے تو یہ اس میں کوئی کابلزی کے بات نہیں کہ تمام جو پارٹیز کے جو اتفاق اعتماد ان پر ضرور ہے اور ایم کی ایم پاکستان کے رہنموں کی جانب سے بھی یہی تاثر دیا گیا ہے کس طرح کوئی بھی غیر یقینی صورتحال کی نتشویش کی کوئی بات کی گئی ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے سینئر ایڈرمہ آمیر خان کی جانے سے کہ ہم بھرپور ادمات کے پہلے بھی اور وزیراعظم کے ساتھ انتہائی سوشگوار محول میں ملقات ہوئی بلکل بہت شکریہ عزیشان احمد خان آپ کا آپ سے ہم بات کرتے رہیں گے